نمشکرہ دوستو سوارے تھا آپ کا ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے کیسے سٹوک کے بارے میں جس نے آپ کو دیئے ہیں لگ بک سکس منت میں ہی 1100 پرسینٹ کی ریٹنز ہاں دوستو آج اسی سٹوک کو بلکہ ڈیٹیل میں کور کریں گے کہ کمپنی آپ کے پاس فنڈامنٹلی وائز کیسی ہے روینیو کتنے جنیٹ کر کے دیر ہے کیونکہ کیولے کے ریٹنز دیکھ کر ہی ہم سٹوک کے اوپ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے ہمیں بلکل ڈیٹیل میں سبھی چیزوں کے بارے میں جاننا کافی ضروری ہے اس لیے سٹوک کو بلسوری اس ویڈیو کو آپ بلکل انٹر دیکھئے گا بلکل سکپ مت کیجئے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں پہ کمپنی کے ریلیٹڈ انفرمیشن کے بارے میں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہمارے پاس کویلیٹی فارماسیوٹی کا لیمٹیڈ کمپنی ہے وہ ہمارے لیے فارما کا سٹوک ہے جو ہماری منفیکچر اس کے علاوہ ایکسپورٹ کرتا ہے لکویڈ اورلز ڈرائی سرپ سٹیبلیٹس کیپسولز اس کے علاوہ سٹرائی سل پاور پاوڈر فار انجیکشن سمال بولیوم انجیکٹیولز اور منس ایکسٹرنل پرپریشن اس کے علاوہ یہاں پہ اور آر ایس اس کے علاوہ یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے بات کروں مارکیٹ کےپ کی تو سیون ہنڈرین فیفٹین کروڑ کی مارکیٹ کےپ ہے سٹوک کے پی کی بات کرتے ہیں فورٹی سیون پوائنٹ ٹو ہے بک ویلیو ف سفٹی ایٹ روپیز اور کرنٹ پائیس جہاں پہ سکس ہنڈرڈ ایٹی نائن تو یہاں پہ ایک چیز دیکھئے کہ کمپنی کا بک ویلیو کافی زیادہ کم ہے ایس کمپیر کمپنی کے کرنٹ پائیس ہے ریٹرن ان ایکویٹی کمپنی کی کافی زیادہ اچھی ہے ٹوانٹی ایٹ پوائنٹ ٹری پرسنٹ ہے ڈیویڈنٹ ہیڈز زیو پرسنٹ اور فیس ویلیو ہمارے پاس ہے ٹین روپی اب اگر میں بات کرتا ہوں یہاں پہ پ روز اور کونس کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کی جو پروفیٹ گروتھ ہے وہ فیفٹی سیون پرسنٹ تک انکریز ہوئی ہے لاسٹ فائیویرز میں اس کے علاوہ پرموٹرز کی ہولڈنگ بھی ہمارے پاس انکریز ہوئی ہے اب اس کے علاوہ میں کونس کی بات کرتا ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں ہی بتایا ہے کہ ہمارے پاس جو کمپنی کی بوک ویلیو وہ کمپنی کے کرنٹ پرائس سے کافی زیادہ کم ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھئے کہ کونس میں ہے کہ کمپنی روپیٹڈ پروفیٹ کرنے کے بابیود آپ کو یہ ڈیویڈنٹ پے نہیں کری تو دوستو اس کے پیشے کے ریزنز کی بات کریں تو یہاں پہ کافی زیادہ ریزنز اس کے پیشے ہو سکتے ہیں کہ کمپنی آپ کو اتنا اچھا پروفیٹ بوک کرنے کے بابیود جو ہے ڈیویڈنٹ پے نہیں کر رہی ہے تو کمپنی کے پیشے ریزنز ہے کہ آپ اتا کمپنی یہاں پہ اپنے جو ڈیٹ کلیر کر رہی ہو یا پھر ہمارے پاس ایسٹس انکریز کر رہی ہو اس کے علاوہ کافی اور زیادہ ریزنز ہو سکتے ہیں کہ کمپنی جو آپ کو ڈیویڈنٹ پے کیوں نہیں کر رہی ہے اب چلتے ہیں ڈیٹ سیدھا کمپنی کے شیئر پائز کے اوپر تو دوستو شیئر پائز کی بات کریں تو یہاں پہ لاسٹ ٹون بارکنگ ڈیپ پہ بھی ہمیں آپ سرکیٹ دیکھنے کو سٹوک میں ملا تھا اس کے علاوہ اگر فائیو ڈیز کی بات کریں تو فورٹین پرسینٹ کے ریٹنز سٹوک نے آپ کو دیئے اس کے علاوہ میں بات کرتا ہوں یہاں پہ ون منت کی تو سکسٹی ٹو پرسینٹ کے ریٹنز ہے سکس منت کی بات جیسے کی میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا کہ سکس منت میں اس نے ہمیں دیا ہے لگ بگ الیون ہنڈر پرسینٹ کے کافی زیادہ شاندار ریٹنز اب بات کروں یہاں پہ ون ایئر کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں الیون ہنڈر پرسینٹ کے ریٹنز اگین میکس شارٹ کی بات کرتا آپ دیکھیں 2960% کے ریٹنز تو دوستو یہاں پہ ایک چیز ہے جس کے بارے میں میں آپ کو آویر کروں گا یہاں پہ آپ دیکھئے کہ ایک سال میں یہاں پہ سٹوک جو تھا آپ کے پاس لگا تھا یہاں پہ سٹوک جو کنسولٹینٹ بریڈ میں تھا اس کے بعد یہاں پہ ہمیں انکریز دیکھنے کو ملائے تو دوستو یہاں پہ ایک چیز کا دیان رکھے گا کہ آپ کو یہاں پہ پروفٹ بکنگ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ جس طرح سے سٹوک نے یہاں پہ انکریز کیا ہے جس طرح سے تیزی پکڑی ہے یہاں پہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں پروفٹ بکنگ دیکھنے کو ملے تو یہاں پہ پروفٹ بکنگ کی پوسیویلٹیز بھی بن رہی ہیں تو یہاں پہ اس چیز کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ جو آویر ہیں اب بالکل ڈیٹیل میں کور کرتے ہیں کیونکہ کمپنی ریٹنز کے معاملے میں تو کافی زیادہ اچھی ہے کافی اچھے ریٹنز جو ہاں کمپنی ہمیں دے رہی ہے لیکن تھوڑا کمپنی کے بارے میں تھوڑا اور بریف میں جان لیتے ہیں کہ کمپنی جو ہمارے پاس ایچولی ہے کیسی فنڈامینٹلی وائز کمپنی ہمارے پاس کیسی ہے سب سے پہلے فنڈامینٹلز یہاں کمپنی کے کور کرتے ہیں تو اس کور فنڈامینٹلز میں جہاں پہ آپ دیکھئے کہ کمپنی کے پاس جو ریزرب ہے وہ کتنا ہیں ففٹی ٹو کروڑ کا ریزرب ہے جس کو کمپنی نے کیا لگاتار انکریز تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ کمپنی نے لگاتار اپنا جو ریزرب ہے اس کو کیا انکریز ساتھ ہی ساتھ اگر میں یہاں پہ بات کرو لونگ ٹرم ڈیٹ کی تو ایٹین کروڑ کا کمپنی کے اوپر ڈیٹ بھی ہے جو کمپنی نے لگاتار اس کو انکریز کیا ہے تو یہاں پہ کیش ہوئے کہ کمپنی نے اپنے جو لون ہے اس کو سوری جو اپنا ڈیٹ ہے جا کرزہ ہے اس کو کم کرنے کی بجائے اس کو انکریز کیا ہے اس کے علاوہ شوٹرم کی بات کرتے ہیں تو سکسٹین کروڑ کا کمپنی کے اوپر شوٹرمیں بھی ڈیٹ ہے ایسٹس کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ ٹوٹل ایسٹس کمپنی کے ون ہنہنڈینڈ سکسٹی ایٹ کروڑ کے ہیں تو دوستو نو ڈاؤٹ کمپنی فنڈامنٹلی وائز اچھی ہے کیونکہ غزرب اچھا ہے اس کے علاوہ کمپنی کے ایسٹس بھی انکریز ہوئے ہیں لیکن اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کے اوپر ڈیٹ بھی کافی ہے زوگ کی ہمارے پاس کم ہونے کی بجائے ہوا ہے انکریز تو اس چیز کو بھی ڈیار میں رکھئے گا اس کے علاوہ آپ تھوڑا سا اور بات کر لیتے ہیں کہ کمپنی میں روینیو کتنے جنریٹ کر کے دے رہی ہے کیونکہ یہاں پہ کمپنی جتنے آپ کو روینیو جنریٹ کر کے دے رہی اتنا ہی آپ کو یہاں پہ کمپنی کے جو ریزارٹس ہیں ان پہ اس چیز کا امپیکٹ دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ سب سے پہلے اینیولی ویسٹس پہ بات کرتے ہیں کہ کمپنی کی ایر ویسٹس پہ پر پرفارمنس کیسی ہے تو آپ دیکھئے کتنا بڑا بوشٹ یہاں پہ ہمیں ٹوانٹی ٹوانٹی کے بعد سٹوک میں دیکھنے کو ملائے کمپنی کا روینیو لگ وقت ڈبل سے زیادہ انکریز ہوا ہے یوں کہ ایک اچھا اور ایک پوشٹیپ سائن ہے اس کے علاوہ میں کوارٹرلی ویسٹس پہ بات کرتا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنی ان کا جو روینیو ہے وہ کوارٹر ویسٹس پہ یہاں پہ کمپنی نے شو نہیں کیا یہاں پہ جو ہمارے پاس روینیو ہے وہ مارچ ٹوانٹی سیونٹین کا ہے اس کے بعد یہاں پہ کمپنی کا جو کوارٹر ویسٹس پہ روینیو ہمارے پاس نہیں ہے اس کے علاوہ شیئر ہولڈنگ پیٹرن کی بات کرتا تو ففٹی فور پرسینٹ پرموٹرز کی ہولڈنگ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ پبلی کے پاس فورٹی فائی پرسینٹ تو یہاں پہ پوشٹیپ سائن یہ ہے ہمارے پاس کی کمپنی نے اپنی پرموٹرز کی ہولڈنگ کو انکریز کیا ہے تو دوستو یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پہ کمپنی اچھی ہے نو ڈاؤٹ یہاں پہ کمپنی کے پاس ریزر بھی کافی اچھا ہے یہاں پہ موٹرز کی ہولڈنگ بھی انکریز ہوئی ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ فریش بائنگ کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو شاید یہاں پہ یہ سٹو کبھی آپ کے لیے اب آب آؤٹ ہو چکا ہے کیونکہ کمپنی کافی زیادہ انکریز آگئی جا چکی ہے یہاں پہ پروفیٹ بوکنگ کی پروسیبیلٹیز کافی زیادہ بن رہی ہیں تو اس چیز کو بھی آپ تھوڑا دیان میں رکھیے گا اس کے علاوہ کورٹر ویسیز کے ریزرٹس جو چیک کیجئے کیونکہ کمپنی یہاں پہ کورٹر ویسیز کے ریزرٹس اپنے شو نہیں کر رہی ہے لیکن ایر ویسیز پہ ہی یہاں پہ کمپنی وینیو جنریٹ کر کے دے رہی ہے تو ان سبھی چیزوں کو دیان میں رکھیے گا فریش بائنگ کے لیے شاید یہاں پہ اس سمئے آپ کے لیے سٹوک ٹھیک نہیں ہے تھوڑا ویٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ جو گراوٹ کی پروسیبیلٹیز بن رہی ہیں پروفیٹ بوکنگ ہو سکتی ہیں تب آپ یہاں پہ جو فریش بائنگ کر سکتے ہیں باقی دوستو ہم کو ریکمینڈیشن نہیں دیں گے آپ خود ان سب چیزوں کے انیلیسیز کریں اس کے بعد آپ یہاں پہ سٹوک میں انویسیز کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو پلیس ہمارے چینل کو جب سبسکرائب کیجئے اور بیل لائک دوانا مت بولئے گا دھنیا وقت